پیپر دینے کے بعد کھڑ میں نہانے اترے دو چھاتروں میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے ایک کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے معاملہ جلہ کے کوٹلی اپمنڈل کا ہے میری جانکاری کے انصار کوٹلی کے نیجی سکول کے آٹھویں ککشہ کے دو چھاتر ترون کمار اور منجل کمار ساڑھے بارہ بجے پیپر دینے کے بعد اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ارنوڑی کھڑ میں نہانے کے لیے اتر گئے کھڑ میں پانی زیادہ ہونے کے قارن دونوں چھاتر کھڑ میں ڈوب گئے کھڑ کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہے ستھانیاں لوگوں کو جب گھٹنا کا پتا چلا تو دونوں کو نکالنے کی کوشش ہوئی جس کے بعد لوگوں نے دونوں کو کوٹلی ستھت سیول ہاؤسپیٹل پہنچایا وہاں ڈاکٹر نے منزل کمار کو مرت گوشت کر دیا وہیں ترون کمار کو پراتھمک اپچار کے بعد ایک سو آٹھ ایمبولنس کے مادہم سے زونل ہاؤسپیٹل منڈی رفر کر دیا گیا ہے زونل ہاؤسپیٹل منڈی کے ڈاکٹروں کے ٹیم ترون کمار کی بگڑتی حلق کو دیکھتے ہوئے اسے شریلال بہادر شاستری نیرچوک میڈیکل کالج بھیج چکی ہے اترک پولیس ادھک شک ساگر چندر نے اس معاملے کی پشتی کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مرتک چھاتر منجل کمار حکم چند کا پتر تھا اور وہ دھر والڑی کا رہنے والا تھا وہیں ترون کمار پتر گوپال داس ہے اور وہ گام کسان کا رہنے والا ہے نیجی سکول میں چیئرمین تلک راج کا کہنا ہے کہ آج پیپر شروع ہوئے تھے اور آج پہلے دن ہی بچوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا تو یہ سکول کے بچے تھے ان کا اقزام تھا بارہ ساڑے بارہ بجے ان کا اقزام ختم ہوا اس کے بعد یہ پانچھے بچے جو ہیں وہاں نہانے چلے گئے یہ منجل اور دوسرا ترون ہے اور کچھ بچے اور ہیں تو وہاں پہ اس جگہ کے پاس میں ہی بدیا ساگر ایک ریٹائر شروع دار ہیں تو ان کو اچانک شور سنائی دیا بچوں نے کہا کہ بچے ڈوب رہے ہیں تو یہ دوڑ کے وہاں گئے اور انہوں نے ایک بچہ ڈوبتا ہوا دیکھا اور اس کو بچایا اور پرسٹر دیکھے اس کو جو ہے وہ ہسپٹل بھیجوایا وہ بچہ ترون ہے یہ کسان گاؤں کا رہنے والا ہے اس کی بھی حالت خراب تھی یہ کافی اس کو گوتے لگے تھے لیکن بدیا ساگر جی کی موقع کی مدد سے یہ بچ گیا اور لیکن جیسے ہی اس کو فرسٹ ایڈ دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ بچوں نے بولا کہ ایک بچہ اور بھی ہے جو ڈوب چکا ہے تو اس کو بھی انہوں نے گوتا لگا کے ترنت نکالا لیکن وہ بچہ جو ہتھا منجل اس کی موت ہو چکی تھی اور دوسرا جو ترون ہے اس کو زونل ہسپٹل منڈی لے آئے تھے تو وہاں سے ریفر کر دیا اس کو نیر چوکا اور ابھی جو اس کی حالت ہے وہ ٹھیک ہے خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے